اہور آئی کورٹ کے جسٹس علی باکر نچوی اور جسٹس شہباد رزی پر مشتمل دو رکھنی بینچ نے عمران حان کی حفاظتی زمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو دہشت گردی کے مقتبے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے اور اس حوالے سے جسٹس علی باکر نچوی نے عمران حان کی حفاظتی زمانت کی درقواس پر تحریری فیصلہ لکھوایا آج جب عدالت میں کیس پر کاروائی کا آغافت کیا تو عمران حان کمرہ عدالت میں کھڑے تھے تو عدالت نے کہا کہ آپ کورٹی پر تشریف رکھیں جس پر عمران حان بیٹھ گئے اور اس موقع پر عدالتی عملے نے عمران حان کی حاضری مکمل کی اس موقع پر جسٹس علی باکر نچوی نے کہا کہ عمران حان کی حفاظتی زمانت کی درقواس منظور کی جاتی ہے اور پولیس عمران حان کو گرفتار نہ کرے عدالت نے اس حوالے سے عمران حان کی دخواس منظور کر لی ہے عمران حان کے سراث ان کے مقلہ موجود تھے جنہوں نے عدالت تو یہ بتایا کہ عمران حان خود عدالت پیش ہونا چاہ رہے تھے لیکن سیکیورٹی کلیرنس کی بجا سے تخیر ہوئی جس پر وہ ماظرک ہوا ہیں تو محمد اشفاق یہ بھی بتائے گا کتنی دیر کے لیے یہ حفاظتی زمانت منظور کی گئی ہے جو کیونکہ کمرہ عدالت میں مقلہ کی بڑی تعداد موجود تھی اور اس حوالے سے کچھ دیر تک تحریری آرڈر سامنے آئے گا تو اس میں واضح ہو جائے گا کہ عمران حان کی حفاظتی زمانت کتنے روز تک منظور کی گئی ہے البتہ عدالت نے جو زبانی آرڈر لکھوایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ عمران حان کی حفاظتی زمانت کی برقواس منظور کر لی گئی ہے پولیس عمران حان کو اگردار نہ کرے جسٹس علی باکر نجوی اور جسٹس شخصیت نے بعض رزبی کچھ دیر تک تحریری حکم جاری کریں گے جس میں اس حوالے سے حفاظت کر دیے جائے گا تو اس وقت کی بازہ تریز برقی حل یہ ہے کہ جسٹس علی باکر نجوی نے یہ کہا ہے کہ عام طور پر دس دن تک کی حفاظت دی جاتی ہے دس دن کی حفاظتی زمانت مجدور کی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کے بعد جسٹس تاریخ سلیم شیخ کی عدالت نے بھی پیش ہو رہا تھا عمران خان کو وہاں پر روانہ ہو گئے ہیں یا بھی اسی کوٹروم میں موجود ہیں جی بالکل عمران خان کوٹروم سے واپس روانہ ہو رہے ہیں اور عمران خان جسٹس تاریخ سلیم شیخ کی عدالت میں پیش ہوئے ہوگے عدالتی سماعت کے دوران عمران خان سے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان کی تان کافی حد تک جیگ ہو چکی ہے دو ہفتوں تک کی حفاظی زمانت مجدور کی جائے اور ان کے وکیل نے کہا ہے کہ عمران خان کا چیک اپ اٹھائیس تاریخ فربریک کو ہونا ہے جسٹس تلیب آگر نشفی نے کہا کہ عام طور پر دس دن تک کی حفاظی زمانت دی جاتی ہے عدالت نے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں ایک گھنٹے تک گاڑی میں بیٹھا رہا عدالت میں پیش ہونے کیا انتظار کرتا رہا میں عدالت کا مکمل احترام کرتا ہوں عدالت نے عمران خان کو روشنہ پر گلائے تھا تو عمران خان نے کہا کہ میرے ایکسرے ہوئے ہیں دوکٹر نے دو ہفتوں کا کہا کہ رام کا کہا ہے اور اس کے بعد اب اٹھائیس فربریک کو میرا حتمی طور پر چیک اپ ہونا ہے جسٹس علی باکر نشفی نے کہا کہ عام طور پر دس دن تک کی حفاظی زمانت منظور کی جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ کی پرخواست پر بھی فیصلہ کر دیتے ہیں جسٹس علی باکر نشفی نے یہ بھی کہا کہ آپ بتائیں کہ عدالت میں پہنچنے تک کوئی رشواری تو نہیں ہوئی جس پر اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ میں ایک گھنٹے تک بیٹھا رہا اور اس حوالے سے یہ عدالت میں پہنچنے کا انتظار کرتا رہا لیکن چارپنان کی بڑی تعداد موجود ہے جس پر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میری پارٹی کا نام ہی حصاف کے نام پر ہے اور میں عدالتوں کا مکمل احترام کرتا ہوں جسٹس علی باکر نشفی اور جسٹس شہباز نشفی نے یہ عمران خان کی حفاظی زمانت موجود کر لی ہے اور یہ کہا ہے کہ پولیس عمران خان کو بوری طور پر گردتار نہ کرے عدالت نے عمران خان کی حفاظی زمانت موجود کر لی ہے اور کچھ دیر تک عدالت اتنا تحریری حکم جاری کرے گی کہ عمران خان کی کتنے روز تک حفاظی زمانت موجود کی ہے اس حوالے سے جسٹس علی باکر نشفی نے کہا ہے کہ اس حوالے سے عدالت کی دیر تک تحریری حکم جاری کرے گی صحیح محمد اشفاق ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اپنے ناظرین کو بتا دے چلیں کہ جسٹس علی باکر نشفی نے فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا عدالت نے عمران خان کی حفاظی زمانت منظور کر لی ہے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرے ایکس رے ہوئے ہیں ڈاکٹرز نے دو ہفتوں کا کہا ہے میری ٹانگ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی ہے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے کہا کہ لیکن ڈاکٹرز نے دو ہفتوں کا کہا ہے میرا چیک اپ 28 تاریخ کو ہونا ہے جس پر جسٹس علی باکر نشفی نے کہا کہ عام طور پر دس دن تک کی اجازت دی جاتی ہے اور عمران خان نے کہا کہ میری پارٹی کا نام ہی انصاف کے نام پر ہے مزید کہا کہ میں ایک گھنٹے تک گاڑی میں بیٹھا رہا عدالت میں پیش ہونے کے لیے انتظار کرتا رہا میں عدالتوں کا مکمل احترام کرتا ہوں اشفاق یہ بتے گا کہ جسٹس تاریخ سلیم شید